پردان منطری شریف نریندر موڈی نے اپنے تیسرے کاریکال کے لیے سپت گرن کر لی ہے اور انہی کے ساتھ میں ان کے جو کیبینیٹ منطری ہیں انہوں نے بھی سپت گرن کی ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ کتنے منطری نیوٹ کیا گئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پردان منطری شریف نریندر موڈی کے صحیت بہتر منطریوں نے سپت لی ہے حالانکہ جو ٹوٹل لوگ سبا کے سدشی ہیں ان کی پندرہ پرتیسط جو سدشی ہیں ان کو منطری بنایا جا سکتا ہے تو اس میں آتا ہے ایٹی ٹو منطری بن سکتے ہیں لیکن مردمان میں سیونٹی ٹو بنی ہے یعنی دس منطریوں کا ستان ابھی فیلال رکھت رکھا گیا ہے اگر ضرورت پڑی تو آگے اور بھی منطری نیوٹ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتائیں نیتیس کمار اور نائیڈو کی پارٹی سے دو دو منطری نیوٹ کیے گئے ہیں تو دو دو منطریوں سے وہ سندشت نہیں رہنے والے ہیں تو آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اور بھی منطری نیوٹ کیے جا سکتے ہیں اور باقی جو اہنے پارٹیاں ہیں پانچ ساتھ چوٹی چوٹی پارٹیاں ان کا ایک ایک منطری نیوٹ کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو دیان برکھنا ہے اب دیکھیں بات کرتی ہیں کہ جو سیونٹی ٹو منطری ہیں انہوں میں آپ کے نریندر موڈی بھی سامیل ہیں अگر نریندر موڈی کو ہٹا دیا جائے تو سیونٹی اون منطری ہے اور ان کو سامیل کر لیا جائے تو ٹوٹل سیونٹی ٹو منطری ہے اب دیکھیں نریندر موڈی نے پارٹادنbnolie نے اپنے پاس میں کون کون سا ویبھاگ رکھا ہے تو ان کے پاس میں کارمک ویبھاگ ہے لوگ شکایت ویبھاگ ہے پینسن منطرالہ انہی کے پاس میں ہے پرما نے اونٹرکس ویبھاگ انہی کے پاس میں ہے اور کوئی بھی مہتپونڈ نیتیگت مددہ ہوگا تو وہ ان کا ڈیسیزن یہی لیں گے اور بھی انہیں کوئی بھی بھاگ جو کی کسی منتری کو آمنٹیت نہیں ہوا ہے ان کے ادیکس بھی کون رہیں گے پردان منتری شرید نریندر موڈی رہنے والے ہیں اب دیکھیں کون کون سے کیبینیٹ منتری ہیں جو کہ آپ کے اقزام کے پوائنٹ آفیو سے کافی امپورٹینٹ ہے جو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ بھی کر رکھے ہیں یہ تو آپ کو یاد کرنے ہی کرنے ہے سارے یاد ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ جو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کر لکھے ہیں یہاں سے آپ کے اقزام ایکیوشن ریپیٹ ہونے والا ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو رکھا منتری ایک گرہ منتری ایک ویت منتری اور ایک ویدیس منتری اور ایک سڑک پریوین اور راج مارک منتری یہ پانچ سات منتری ہیں وہ کافی جیدہ امپورٹینٹ ہے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں جو لگ بگ منتری امیت شاہ کو تو موڈی کے دوسرے کاریکال کے دوران بھی گرہ منتری کون تھے آپ کے موٹا بھائی امیت شاہ تھے اور نتین گڑگری جو کی سڑک پریوین اور راج مارک منترہ لیں یہ بہت امپورٹینٹ منترہ لیں کیونکہ بھارت کی جڑیبگا تیس پرتیس ست حصہ ہے وہ لگ بگ اسی منترہ لے کے پاس میرے تھا ہے تو یہ کافی امپورٹینٹ منترہ لیں یہ نتین گڑگری ہے وہ سڑک پریوین اور راج مارک منتری ہیں اور جے پی نڈڈہ یہ سواستیپ اور پریوار کلیان منتری ہیں اس کے علاوہ سیوراہ سنگھ چوہان یہ کافی امپورٹینٹ ہے کیونکہ ان کو لے کر کافی قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ان کو کون سا پد ملنے والا ہے تو ان کو کرشی اور کسان کلیان منترہ لے اور گرامین وکاس منترہ لے اور پنجائی تیراز منترہ لے کا منتری کس کو بنا گیا ہے کسی سمیے میں آپ کے مدی پردیش کے مکھے منتری ہوا کرتے تھے سیوراہ سنگھ چوہان اس کے بعد میں آگے اپنے بات کریں تو ویت منتری ویت منتری وہی ہے نرملا شیطارمن جو کی موڈی کے دوسرے کاریکال کے دوران تھی اس کے علاوہ ویدیش منترالے یہ کافی امپورٹینٹ ہے میرے فیوریٹ بھی ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ ویدیش منترالے ایس جائے سنگر کو ہی سوپنا چاہیے اور یہ پردان منتری سے نرملا شیطارمن موڈی نے کافی اچھا کام کیا ہے کہ ویدیش منتری کی روپ میں سبرمنہ جائے سنگر کو ہی نیوکت کیا ہے کیونکہ ان کو ویدیش نیتی کا جتنا گیاں ہے میں مانتا ہوں کہ ورطمان میں جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں کسی بھی انے نیتا کو اتنا گیاں نہیں ہے جن کا ویدیش نیتی کا گیاں ایس جائے سنگر کو ہے تو یہ ایک کافی اچھا ڈیسیزن لیا ہے باقی اور بھی سارے اچھا ڈیسیزن ہیں ایک شکشہ منتری کو اگر سوڑ دیا جائے تو باقی سارے اچھا ڈیسیزن ہیں لیکن یہ ویدیش منترالے والا کافی بڑیا کام کیا ہے انہوں نے روکٹر ایس جیسنگر کو ویدیش منتری کے روپ میں نیوکت کرنے کا کاریہ انہوں نے کیا ہے اور ارزا منترالے اور سہری وکاس منترالے یہ منور لال کھٹر کو دیا گیا ہے اس کے لئے وانی جی اور اور ادھیوک منتری کے روپ میں پیوس گویل صاحب کو نیوکت کیا گیا ہے وانی جی اور ادھیوک منتری ابوکتہ ماملے خادے اور سارے اچھا جو ویتران منترالے اس کے منتری کون رہیں گے آپ کے پیوس گویل رہیں گے اس کے بعد میں شکشہ منتری تو شکشہ منتری وہ درمیندر پردان کو نیوکت کیا ہے ٹھیک ہے شکشہ منتری کون ہے مرتمان میں بھارت کے درمیندر پردان ہے اس کے لئے پنچائے تیراز منترالے کس کو دیا گیا ہے راجیو رنجن سنگھ کو تو یہ آر آر سنگھ بھی آ سکتا ہے ایکزام میں راجیو رنجن سنگھ پنچائے تیراز منترالے اسی انہی کو للن سنگھ کے نام سے جان جاتا ہے اس کے لئے حاجرانی بندرگاہ اور جلمارگ منترالے کس کو دیا گیا ہے سربانند سونوال کو دیا گیا ہے اس کے لئے ریل منترالے یعنی کہ جو ریل منتری ہے وہ کون ہے بھارت کے اسوینی ویشنو ہے تو یہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں آگے ہے مہلا اور بالوکاس منترالے تو یہ انپورونا دیوی کو دیا ہے مہلا اور بالوکاس منترے کو انپورونا دیوی سنسدیہ کاریہ منترالے کس کو ہے کیرن ریجیزو کو اور پیٹرولیم اور پراکرتک گیس منترالے کے منترے کو ہردیب شنگ پوری ہے کافی ایمپورٹینٹ ہے اس کے علاوہ کوئلا اور خان منتری یہ کس کو نیوکت کیا ہے اسن ریڈی کو کوئلا اور خان منتری تیس منتری یہ تو کیبینیٹ کے جو اچھ اس طرقے منتری ہیں وہ ہیں اب دیکھیں سوتانتر پربار کے جو منتری ہیں پانچ منتری ان کے بات کریں تو ایمپورٹینٹ آتا ہے آپ کا ارزن میگوال ارزن رام میگوال ان کو قانون اور نیائے منترالے تو سوتانتر پربار ہے ان کے قانون اور نیائے منترالے کے منتری کے روپ میں ان کو نیوکت کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو جینت چودری ہیں ان کو کوسل وکاس اور ادیمیتہ منترالے جو سوتانتر پربار کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے یہ کون کون سی پارٹی سے سمبندیت رکھتے ہیں وہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آگے بات کریں راجی منتریوں کی تو راجی منتریوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پیڈی ایپ میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کی اوپر پروائیڈ کروا دوں گا اس کے علاوہ آپ جو امپورٹینٹ ہے وہ دیکھ لو یہاں پر رامداس اٹھاولے جو رامداس اٹھاولے ہیں ان کو ساماجک نیائے اور ادھکاریتہ منترالے کی روپ میں نیوکت کیا ہے ساماجک نیائے اور ادھکاریتہ منتری جو راجی منتری ہیں اس کے روپ میں رامداس اٹھاولے کو نیوکت کیا ہے اس کے بعد میں آگے بات کریں تو بندرگاہ اور جہاز رانی اور جنمارک منترالے کے راجی منتری کی روپ میں کس کو نیوکت کیا ہے سانتنو ڈھاکور کو نیوکت کیا گیا ہے راجناتھ سنگھ سے شروع کیا تھا تو اگر ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو ٹوٹل کتنے منتری ہیں سیونٹی ٹو منتری ہیں تو یہ سارے منتریوں کی جو پیڈی ایف ہے وہ آپ کو مارے ٹیلی گرام چینل کے اوپر مل جائے گی تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں باقی کون کون سے منتری ہیں جیسے رکسہ منتری ہیں وہ کون ہے راجناتھ سنگھ ہے گرہ منتری ہیں وہ امیت شاہ ہے سڑک پریوان اور تو یہ کچھ پرموکھ منتری ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے